بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام احباب خیر و حفیت سے ہوں گے آج مسند امام آزم کا سبق نمبر 191 ہے اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الاداب کے تحت والدین کے حقوق اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی کا جو حکم حدیث میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے کتاب الاداب بیان حق الوالدین و بہی قال حدثنا ابو حنیفت عن محمد ابن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ومالک لعبی کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو جہاد میں شرکت کا ارادہ رکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا احیون والدہ کا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں قال نعم تو اس نے کہا جی ہاں فرمایا ففیہما فجاہد پھر ان کے معاملات میں ہی جہاد کرو عزیز طلبہ ان دو روایات کے اندر جو ہے وہ والدین کے حقوق کا بیان ہے یہ دونوں روایات جو ہے وہ حقوق والدین پر واضح دلالت کرتی ہیں دنیا میں انسان کا وجود مادی طور پر اپنے والدین کا رہین منت ہوتا ہے اس کی جو نمو ہوتی ہے جو ارتقاء ہوتا ہے وہ انہی کی شفقت اور انہی کی محبت کے زیر سایہ ہوتا ہے اور اس کی تمام علمی اور عملی سرگرمیوں میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کا سہرہ بھی والدین کے سر ہی سجدہ ہے قرآن و حدیث میں والدین کا ایک بہتی اونچا بلند اور بلند درجہ جو ہے وہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ بتائے گیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حسن سلوک کا جو حکم ہے یہ متعدد مقامات پر آیا ہے اور اس کو انتہائی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے حقوق والدین میں جہاں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں وہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمائی میں جو ہے ان کا حصہ بھی رکھے یعنی کہ جتنا کمائے سب اپنے پاس ہی نہ رکھ لے بلکہ جو بھی وہ کماتا ہے اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ کماتے تھے تو اسے اس کا حصہ وہ دیتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد جو بھی کمائے وہ سب جو ہے وہ والد ہی لے لے اور یہ مطلب بھی نہیں کہ اولاد اپنی کمائی میں سے ماں باپ کو کچھ نہ دے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ افراد و تفرید بہت پائی جاتی ہے کہیں اولاد جو ہے وہ ساری کمائی باپ اولاد کی ساری کمائی پر باپ بھی قابض ہو جاتا ہے اور اولاد اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے تنگ دستی کا شکار ہوتی ہے اور کہیں اولاد والدین کو پھوٹی کوڑی تک دینے کے روہ دار نہیں ہوتے حالانکہ اگر درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے تو ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے گا اور کسی قسم کی کسی کو شکایت بھی نہیں ہوگی نہ والدین کو اولاد سے ہوگی نہ والدین کو والدین سے ہوگی اس لیے والدین کا بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہے اس لیے جہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو وہاں ان کے لیے اپنی کمائی میں سے جو ہے وہ کچھ حصہ ان کو دینے کا تاکہ ان کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا لیکن ان کا یہ بھی حق ہے کہ ان کو اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ دیا جائے اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ والدین ساری کمائی پر ہی قبضہ کر لیں یا پھر اولاد پھوٹی کوڑی تک نہ دے تو افراد تو تفرید نہیں ہونی چاہیے بلکہ کچھ حصہ جو ہے وہ والدین کو دینا چاہیے اور کچھ حصہ اپنی ضروریات میں خرچ کرنا چاہیے وَبِهِ قَالَ خیرخائی کا بیان ہے ہمدردی اور خیرخائی کا جو الفاظ ہیں وہ ہماری ڈکشنریوں میں تو موجود ہیں لیکن ہمدردی اور خیرخائی کا جو حقیقی نمونہ ہے وہ ہمارے معاشرے سے ہمارے افراد سے ناپید ہو چکا ہے اولاً تو ہمیں کسی سے خیرخائی کا جذبہ ہی نہیں ہے ہمدردی ہے ہی نہیں ہے اگر کہیں کچھ اس کے اثرات نظر آتے بھی ہیں تو وہ بھی مفاد پرستی اور ذاتی مفادات کے غلاف میں ذاتی مقاصد کے غلاف میں لپٹے نظر آتے ہیں تو وہ بھی مفاد پرستی اور ذاتی مفاد میں ہی جو ہے وہ ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اسی وجہ سے اس میں بھی اپنا فائدہ سامنے رکھ کر ہی کوئی قدم جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ صرف حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی کا حکم دیا بلکہ بخاری کی جو روایت ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرتے ہوئے ہر مسلمان کی خیرخائی پر بیعت لیتے تھے اور حلف لیتے تھے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم خیرخائی سے پیش آوگے تو زندگی کے مختصر سے دورانیے میں ہم نے بھی ایسے بہت سے افراد کو دیکھا ہے جو بظاہر ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں بظاہر خیرخائی کر رہے ہوتے ہیں ہم ان پر اعتماد کر لیتے ہیں لیکن در حقیقت وہی لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہی ہماری پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہوتے ہیں اور موقع پرستی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ خیرخائی جو ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخائی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے بیان زم الكبر وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَنَبِيهِ عَنَاطَىٰ اِبْنِ السَّائِبِ عَنَبِي مُسْلِمِنِ الْأَغَرِّ صَاحِبِ عَبِي حُرَيْرَتَ عَنَبِي حُرَيْرَتَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال قَالَ اللَّهُ تَعَالَا الْكِبْرِيَا اُرِدَائِ وَالْعَزْمَةُ اِذَارِ فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بریائی میری چادر ہے میری ردا ہے وَالْعَزْمَةُ اِذَارِ اور عظمت میرا اِذار ہے فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا جو شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جگڑے گا اَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّم میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُنَا نَبِهِ عَنِبْرَاهِيمَا عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْقَدِرِ عَنَّهُ بَلَغَهُ محمد بن المنقدر کہتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ متکبر کا سر اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہوگا کیونکہ وہ سر اٹھا کر ہی اکڑتا تھا فِي تَعْبُوتِم مِنْ نَارِمْ مُقَفَّلِنْ عَلَيْهِ اور وہ آگ کے ایک تابوت میں ہوگا جس میں اسے بند کر دیا جائے گا وَلَا يَخْرُجُ عَبَدًا مِنَ النَّارِ اور وہ کبھی بھی جہنم سے نہ نکل سکے گا عزیز طلبہ ان دو روایات کے اندر متکبر کی مزمت کا بیان ہے تو یہاں پر دو باتیں ہیں اس کی ان احادیث کی شرح میں محدثین نے جو فرمائی ہیں پہلی حدیث میں کبریائی کو اللہ کی چادر اور عزمت کو اللہ کی اظہار یعنی تیبند قرار دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی بھی چادر اور تیبند استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبریائی اور عزمت اللہ تعالی کے ناب کے مطابق ہیں اور وہ اس کی مخصوص صفات ہیں چونکہ کسی دوسرے کا ناب کسی دوسرے کو نہیں آ سکتا کسی دوسرے کے بدن کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا تو یہ جو ہے یہ بھی کسی دوسرے کو پہننے کی اجازت نہیں ہے جو کبریائی اور عزمت ہے یہ اللہ تعالی کے لیے ہیں کیونکہ جس طرح قمیس اور شلوار ہر انسان اپنے ناب کے مطابق بنواتا ہے اور وہ انسان کے پورے جسم کو ڈھاپ لیتے ہیں اسی طرح جو کبریائی ہے اور جو عزمت ہے یہ اللہ تعالی کے ناب کے مطابق ہیں اللہ تعالی کی مخصوص صفات ہیں کسی دوسرے کا یہ ناب نہیں ہے اس لیے کسی دوسرے کو اسے زیب تن کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدای صفات میں دخل اندازی کا مرتقب ہوتا ہے جس کی سزا جہنم ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کا جو اصل مرکز ہے وہ انسانی دماغ ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا جو سودہ ہوتا ہے وہ انسان دماغ میں ہی بساتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ خناس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے پورے وجود پر تاری ہو جاتا ہے اس لیے جو تکبر کا اصل مرکز ہے وہ دماغ ہے قیامت کے دن اسی کو وہ اپنے قدموں تلے روندے گا اور اس کو اپنے قدموں تلے روندنے کی نوبت آ جائے گی تکبر کا سر کسی دوسرے انسان کے نہیں بلکہ خود اس کے اپنے قدموں تلے ہی اس کو روندنے کی نوبت آ جائے گی اس لیے جو ہے وہ اس ذلت میں عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے نقطہ آغاز پر گوھر کرنا چاہیے تاکہ دماغ کے اندر جو خناس ہے تکبر کا جو خناس بھر گیا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا ہے اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے نقطہ آغاز پر گوھر کرے تاکہ دماغ سے یہ خناس نکل جائے یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس سے بچنے کا قیامت کے دن اس کا سر اس کے پاؤں میں ہوگا اور وہ خود اپنی ذلت کا اقرار کرے گا تو انسانیت پوری انسانیت کے سامنے یہ جو ایک ذلت امیز عذاب ہے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے نقطہ آغاز پر گوھر کرے اس نقطے کو اپنے سامنے رکھے تو اس کے دماغ میں یہ جو خناس ہے یہ بھی غائب ہو جائے گا یہ جو خناس ہے یہ بھی نکل جائے گا گویا ہے کہ تکبر سے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اس ذلت امیز عذاب کا ذکر کر کے حدیث میں تکبر سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تکبر سے جو ہے وہ اس طرح سے بچا جا سکتا ہے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے والدین کی حقوق ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی کا حکم اور کبریائی اور عظمت کے مطالق جو روایات ہیں ان کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی کا کیا مطلب ہے نمبر دو تکبر کا اصل مرکز کیا ہے اور قیامت کے دن تکبر کی سزا کیا ہوگی ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ